ہلو ایم ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے سو پاکستان پی ایس ایل لیگ بہت ہی زور شوروں پر چل رہی ہے ملتان سلطان اور ظلمی کے میچ میں ایک اور کرامات ہمیں دیکھنے کو ملی ہے پاکستان کی مٹی سے کچھ اور ستارے دیکھنے کو ملے ہیں ایک نام سامنے آیا ہے سیم ایوب ڈیفرنٹ ٹائپ آف شورٹس وہ لگاتے ہیں مطلب تھری سکسٹی لگانے کی کوشش کی تھی میں نے ان کے کچھ شورٹس دیکھے تھے ٹانگ بٹا اٹھا کر پیچھے کی طرف مارنا چھکے چوکے اور تھوڑا تاڑی والی جو ایننگ تھی انہوں نے کھیلی ہے اور بہت زیادہ ہائیلائٹ ہو رہا ہے سیم ایوب کا نام سیم ایوب میں سوچ رہا رہا ہے کہ یہ ویدیشی گھلاڑی تو نہیں ہے یہ جس ٹائپ سے کھیل رہا ہے یہ شروعات ہے پی ایس ایل کی پتہ نہیں ابھی اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اسی سے ریلیٹیڈ کے انڈین میڈیا کیا کہتا ہے ایک اور پاکستانی ستارے کو اُبھرتا ہوا دیکھ کر سو لیس سٹارٹ دی ویڈیو ناو دیکھو آج ملتان نے مقابلہ نہیں جیتا ہے آج پاکستان نے مہت جیتا ہے آج کھلاڑی جیتا ہے کھلاڑی ملائیں کیونکہ آج پتہ چلا ہے کہ سیم ایوب جو تیش ہمیشہ پیس اٹیک گیندباز بطلب گیندباز جو ہے پیدا کرتا ہے بہترین گیندباز پیدا کرتا ہے وہ آج ایک شاندار بلیباز پیدا کیا دو نہیں ایک نہیں دو دو تو آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے بابا رازم کو کتنا امپریس کیا تین سٹار ملے بابا رازم کو پتہ ہے اور آگے چل کر یہ کام کرنے والے پاکستان میں آئیں گے آگے چل کر یہی لڑکے پاکستان کے لیے میرے سے لکھوا کے لیے لو کیونکہ اگر آپ کیونکہ اگر آپ اپنے کپتان کو آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امپریس کر رہے ہو آپ ان کو بول رہے ہو کہ بابا رازم میرے میں وہ ٹیلنٹ ہے آپ میرے پہ بھروسہ کرو میرے پہ بھروسہ کرو اور جب آپ ایک احسان اللہ نے آج گیندبازی کی ہے بھائی آج احسان اللہ نے گیندبازی کی ہے آج اور کیا شاندار گیندبازی کی ہے مجھا آگے مطلب مجھے تو بہت زیادہ مجھا آیا ہے اور دیکھ کے اچھا لگا ہے مجھے دیکھ کے اچھا لگا ہے کہ آج مجھے دیکھ کے اچھا لگا ہے کہ اس پریکیے سے جو ہے گیندبازی ہوئی ہے اور شاندار گیندبازی ہوئی ہے جمبا ون نائن رنس ایٹ بالس بس یہی آپ کی اوقات ہے آپ یہی کر سکتے ہیں آپ بابا رازم کو گالی دیں گے سالے ہر میں سوڑی جیتے گا آدمی ہر میں سوڑی جیتا پائے گا آہ ہر میں سوڑی جیتا پائے گا آہ ہر میں سوڑی جیتا پائے گا آہ چلی پہلے میں سہی مائیوب کی بات کر لیتا ہے اس کے جو کچھ سوٹس تھے اس میں مجھے ساعت افرگا کا جو وکٹ کیپر بیٹھر ہے قوینٹن ڈکوک قوینٹن ڈکوک کی کافی چھلک دکھتی ہے مطلب جو جس طرح کا پککپ سوٹ اور نو لوک سوٹ دو تین سوٹ کھیلا ہے بہت ہی زیادہ مزا آیا بہت ہی زیادہ مزا آیا بہت ہی زیادہ مزا آیا ایسے بیٹھر کی پاکستان کی ٹی ٹوینڈ کی ٹیم کو بھی ضرورت ہے اسے آپ دیکھیں گے محمد ریزبان اور بابا رازم اپننگ کرتے ہیں ہاریس آج کل ریگولرلی پاکستان کی ٹیم میں سہی مائیوب جسے بیٹھر کی زیادہ پڑے گی آنے والے ٹائم میں بہت جبردست کلاس لیکسائد کا اس کا تو کھیل بہت ہی شاندار ہے بھائی ساب احسان اللہ نے اس آور میں باور آجم کو آلٹ کیا میکل سے اسی آور میں اس نے احسان اللہ پہ بھی چھککا جمعیا ہے اور باقی بولر پہ بھی مطلب عباس اپریدی کی گیندو پہ بھی چھککا جمعیا ہے اور بہت کمال کا بیٹر لگا مجھے اور اس میں بہت پیشل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس مائچ سے دو پلیئر ایسے میں بتا سکتا ہوں تو آنے میں آپ کو پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کہ تو احسان اللہ ہے آفکورس وہ آئے بہت ہی جلد مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سینئر بولر اگر انجرد ہوتا ہے یا ریسٹ لیتا ہے تو بہت ہی جل جو ہے احسان اللہ کو ہم لوگ جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں چھے فٹ کے اوپر کی ہائٹ ہے بھائی ہٹیلا کٹھا کٹھا سوات ویلی دنیا کی سب سے خوبصورت ویلی میں سے ایک سوات ویلی بہت ڈیشٹرپ ڈیلا کر رہتا ہے انفرچنیٹلی لیکن وہاں سے آنے والا یہ کرکیٹر یہ فاسٹ بولر بہت امپریسیب بہت امپریسیب بہت جاندار ایک سو پچاس کے آس پاس کی سپیڈ ہے اور جس لائف کی جس مسکلات کو اس نے پیچھے کر کے بطلب اپنے کامیابیاں حاصل کی ہے وہ بہت انسپائرنگ ہے اور ساہی میوک کی باتی اور دوسرا پلیئر ساہی ایوب ہے ساہی ایوب ہے ابھی کس نے لکھا ساہی دنور ساہی ایوب ہے ساہی دنور حالانکہ یہ بہت جلدی ہوگا اس طرح کی بہت ہی ہونا اور بہت ہی کابل بیٹر اور آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ یہ دو خلاڑی جو ہے وہاں سے حبیب کو نیند نہیں آنے والا آج کے مقابلے آج نیند نہیں آئے گا کہاں گئے بابر ہیٹر بہت لوگ پریے کر رہے تھے بہت لوگ پریے کر رہے تھے کہ آج جو ہے کم سے کم بابر آج ہم ہار جائے نا تو جم کے بھرائی کریں گے جم کے بھرائی کریں گے ایسا بہت سارے یوٹیوبر پاکستان کے تھے لیکن میں بتاؤ سچ میں یہاں ہٹ اٹیک اگر اس طریقے کے مقابلے اور ہو جائے نا میرے کو تو ہٹ اٹیک آ جائے گا میرے کو قسم سے ہٹ اٹیک آ جائے گا یہ تم لوگ پاکستان والے مجھے ایک بات بتاؤ تم لوگ یہ آرام سے مقابلہ نہیں جیتے ہو کیا تم لوگ یہ آرام سے مقابلہ نہیں جیت سکتے کیا مطلب ہر میں اچھ میں اتنا رومانچک خریلر بنانا جروری ہے کیا تم لوگوں کو مطلب یار کیسے کل ایک رن سے مقابلہ جیتے ہو یار انیسویں اوور تک کل ملتان سلطان مقابلہ جیت رہا تھا اور آج بھی وہی ہوا تھا برو آج بھی وہی ہوا تھا کہ پشاور جلیمی آرام سے مقابلہ جیت رہا چکہ کہتا ہے کہ انہوں نے گندوانج خریدے نہیں کیا ایسے ایسے گندوانج خریدے ہیں ہی انہوں نے کہ بھائی صاحب نو بول دے رہے ہیں پیر سبکیاں اتنے لمبے ہو گیا میں بتا رہا ہوں ابھی یہ لوگ ڈریسیگ روم جائے بابا راجم جو آنا آڈی لے لے اور سب کا پیر کاٹے دو دو سنٹی میٹر نا دو بلانگ نا سب کا چھوٹی کرتے کیونکہ نو بول پر نو بول دالے جا رہے ہیں ادھر وہاں بری آج ہے وہ بھی نو بول دال رہا بھائی وہ بھی نو بول ڈال رہا ہے میں تو بتا ہوں بابا راجم کی جگہ میں آ رہا تھا میں بتا ہوں ان کے پچھوار پہ چار چار دنڈے بارتا ہے ان کے پیروں پہ بارتا ہے مجھل پہ نو بول ڈالے جا رہے ہیں اور چالے وہ جیمی نیشب کیا چھوڑا جا رہا ہے ایٹھونا آسان کیا چھوڑا جا رہا ہے بھانوکار راج پچھے کو پاس بھی کیا چھوڑا جایا تھا اس بندے نے محمد حریص کو کیاچ نہیں لینے دیا وہاں بھی وہ کیاچ چھوڑ رہا ہے یار مجھا چل رہا ہے کیا آج پورا کوشش کیا تھا پیشاور جل میں کہ بھائیا آپنا مقابلہ جیت لو ہمیں جیتنے سے نہیں مطلب سائم یو اور باقی سارے کے سارے پیس کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھیا یہاں پر اور ان میریا کا گائر ہے اچھے دیکھر سلام نہ ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے سچے میں ملے ہیں اس مائچ سے کوئی خاص کو فرق برا دونوں پاکستان کے برے کھلائی ہیں بٹ میرے خیال سے جارہے وقت آ چکے ہیں پیسے دیا جائیں ہائرز کی بیٹنگ دیکھنے کیلئے سائم کی بیٹنگ دیکھنے کیلئے ہیں پیسے دیا جانے چاہیے میرا ماننے ہیں آپ لوگ اس کے مالے سے ٹا گئے ہیں پاکستان کو فیڈ سے بھائی بولنگ کے اندر تو ملے ہی ملاتا احسان اللہ کی جو تعریف تھی پانچ وکیٹ لینے کے بعد اب سیم ایو کی تعریف ہوگی اور ہونی چاہیے میں کہتا ہوں کہ ٹیم میں لو ایسے بندوں کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں لوگیں تب ہی کچھ کر پائیں گے کیونکہ ایسے نیڈر کھلاڑی جو کھیلتے ہیں اپنا نیچرل گیم کھیلنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ان کے اندر وہ طاقت ہے وہ جذبہ ہے کہ وہ نیڈر ہو کر ہر کوئی بھی ہو بولر کوئی بھی ہو سامنے چاہیں احسان اللہ ہو یا پھر کوئی اور ہو جو ابھی ٹرینڈ میں سب سے بڑی ہے بہتر جو فاس بولر ہے ابھی پی ایسے ل میں احسان اللہ کا نام ہے ان پہ بھی چھکے لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے ان سے نیڈر ہو کر کھیلنا کہ یار تیرہ نام بن گیا پانچ وکیٹ لینے کے بعد تو میں اپنے بلے سے اپنا نام بناوں گا تو وہ کر دکھایا ہے سیم ایوب نے ایک سٹیبل آپ کی اوپننگ ہے رزوان باور کی ٹی ٹوینٹی میں جو رکھ کر کھیلتی ہے تھم کر کھیلتی ہے اسکور کو آگر لے کر جاتی ہے تھوڑا سا رکھ کر کھیلتی ہے اسی میں ایک نام جوڑ دویار ون ڈاؤن یا پھر اوپننگ میں مجھے لگتا ہے کہ سیم ایوب یا پھر ہارش جیسے کھلاڑی کا نام جوڑنا چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہو اور ستارے ملنے کو ہیں ابھی کچھ ستارے ہی ملے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی سبسکرائب کر لینا سائننگ آف